اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فور سیپرٹ آج ہم بنا رہے ہیں ریشمی بوٹی ریشمی بوٹی کیسے بنتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ملائی بوٹی لیں گے ملائی بوٹی دو سو پچاس گرام ایک پاوک اس ریسپی میں ہم یوز کریں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اوپر سے ڈام دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ نرم ہو جائے پانچ منٹ کے بعد اس کے ہم سوٹے سوٹے پیس کر لیں گے دوستو ملائی بوٹی کی جو ریسپی ہے وہ میرے نیچے ڈسکریپشن پر لنک دیا ہے وہاں سے ہم ملائی بوٹی کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں دوستو چکن ریشمی بوٹی کی جو ریسپی ہے یہ ہمارے اندرون شہر لہور کی سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ کھائے جانے والی ایک بش ہے اس ریسپی کی سب سے حاصل بات یہ ہے کہ اس ریسپی میں مسالے بہت کم ڈلتے ہیں بہت لائٹ ویٹ ڈش تیار ہوتی ہے اب ہم اس میں ایر کریں گے سبز مرچ سبز مرچ ایک مٹھی بڑھ کے سبز مرچ ایر کرنے کے بعد اس میں ایر کریں گے ادرک ادرک ایر کرنے کے بعد ہم اس میں ایر کریں گے کوکنگ اوئل کوکنگ اوئل لالنے کے بعد اسے ہم دس مرچ کے لیے میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ ہمارا جو پانی ہے یہ ہشت ہو جائے ہمارا جو ٹھیکن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گال جائے اور ساتھ ساتھ اسے ہم حلاتے رہیں گے چمچ کے ساتھ تاکہ یہ نیچے نہ لگے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے یہ آپ کی طرح سے ایک نام ہوتا ہے محبت ہوتی ہے یہ آپ کا اپنا پن ہوتا ہے اس سے ہمیں انصلاف دے ملتی ہے ہماری ریشمی بوٹی جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹری یمی اور ڈیلی جیس ٹائل میں تیار ہونے جا رہی ہے ہمارا جو ٹھیکن میں پانی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں خوش ہو چکا ہے ہمارا جو ٹھیکن ہے وہ اس ٹائم تک یہ دیکھیں گل چکا ہے مدیر ہم ایک سے دو منٹی سے ہوتھ کک کریں گے ہمارا جو پانی ہے وہ بلکل ہی اس ٹائم آگر خوش ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے منٹ رائٹا آپ اس میں سمپل دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں منٹ رائٹا یود کرتے ہیں اس میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اسے ہم مکس کریں گے سب سے اہم بات اس ریسپی میں کریم جو ہے وہ ہم سب سے ایڈ میں یود کریں گے جس سے یہ بہت ہی ٹیسٹری اور بہت ہی کریمی بننے جاری ہے ہماری ریسپی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بلک پیپر بلک پیپر ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ریسٹرینٹ سٹائل میں ہوتی ہے اور ہنڈر پرسنل اوڑیجنل ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب ہم اسے پوائل تھوڑا سائیڈ پر کر لیں گے پوائل سائیڈ پر کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک کریم ون ہنڈر گرام ملک کریم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے کریمی بنا دیں گے یہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو ریسپی میں بوٹی ہے وہ ڈیڈی ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹری اور یمی اور ڈیلیجیس بنی ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی امیر کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا حیار رکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ